بادشاہ عبد الملک بن مربان بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ پروکار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا عبد الملک نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے تو اسے بتایا گیا کہ نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مدہ ہوں مجھے تمہاری یہ حالت دے کر بڑا دکھ ہوا مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں تم اپنی ضرورت پیان کرو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا نوجوان نے جواب دیا اے عبد الملک بادشاہ میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں عبد الملک نے اس کے پرمتانہ چہرے پر نظر دڑائی اور خموش ہو گیا بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے بہر آئے اسے میرے پاس لے آنا سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے بہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے عبد الملک نے کہا نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو اب اپنی حاجت بیان کرو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں سالم بن عبداللہ نے کہا اے بادشاہ آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہو دنیاوی یا آخرت کی بادشاہ نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و مطا ہی ہے سالم بن عبداللہ نے جواب دیا امیر المومنین دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مال کل ہے آپ سے کیا مانگوں گا میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہی ہے اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں خلیفہ حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان یہ تو نہیں ترہ خون بول رہا ہے بادشاہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا کیا آپ نے بھی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں سوچا تو اللہ کے واسطے ابھی اسی لمحے سے سوچیں کیا اب تاگلہ لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو